دیکھیں سب ہی جانتے ہیں کہ جیسے ہماری صدر محترمان نے دوہزار انیس کو ہی دیکھا تھا ان کو دوہزار انیس پانچ اگرس کو جو دکھا تھا وہ ہمارے جمہوں کے لوگوں کو ابھی سرنگر میں جو لوگ بی جی بی کا سپورٹر تھے جو بہت ساری تنظیمیں یہاں بی جی بی پی کے سپورٹ سے آئی وہ انہیں دائی سال بہت دکھنے لگا ہے اس میں آپ کو ایک بڑی خاصی ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ ابھی اگر آج آپ میں صبح کی نیوز پڑی ہو تو جمہوں میں بھی پروٹسٹ ہو رہے ہیں جہاں سچید گھڑ کی جمہوں کی کونسیٹنسی جسے مرج کیا گیا آر اسپورہ کے اندر وہاں بی جی پی کے بہت سارے ان کے جنہیں بھی انہوں نے ماس ریجگنیشن دیا ہے تو یہ سب بولنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پانچ اگرز دوہزار انیس کو بہت بڑی سیلیبریشنز کی تھی اور انہوں نے بہت سارے پٹھاکے ڈال لے تھے اور اب انہیں ڈائی سال کے بعد وہ چنگاریاں اپنے گھروں کو جلتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں تو ہمارا ابھی کل کی نیوز دیکھ لیجئے آپ جو انہوں نے ہمارے پبلک سرویس کمیشن اور اسے سار بی کا حل جو انہوں نے کیا ہے جس میں ہمارے جمہوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہم انہیں بچے نہیں کہیں گے ہم انہیں جمہوں کشمیر کا مستقبل کہیں گے جو ہمارے جمہوں کشمیر کا مستقبل کل سڑکوں پر جمہوں میں پروٹسٹ کر رہے تھے تو یہ وہی چنگاریاں ہیں جو انہی پٹاکوں سے اٹھ کے اب ہمارے گھروں کو جلا رہی ہیں ہماری main اس میں یہ مدہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جو کام state government کو کرنا چاہیے تھا جو delimitation state government کو کرنی چاہیے تھی جو state government ایک better option ہے جسے پتا ہے کہ میرا علاقہ کتنا ہے مجھے یہ علاقہ باہر نکال کے اس میں جوڑنا ہے وہ آج دلی سے بن کر آ رہا ہے جبکہ مجھ کو یہ پورا یقین ہے کہ دلی کے ہمارے لوگوں کو شاید یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ جو سچیدگڑ کی کانشنسی ہے یہ سرنگر میں ہے کہ جمعوں میں ہے یا جمعوں میں جو یا سرنگر میں جو وٹمالو کانشنسی ہے ان کو شاید ہی اندازہ ہو کہ یہ سرنگر میں ہے یا جمعوں میں ہے وہی لوگ آج آپ کی جمعوں کشمیر کے delimitation panel میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو شک شبہ ہونا چاہیے کہ سینٹرل گورنمنٹ کا کیا ایجنڈا ہے یہ بلکل کلیر ایجنڈا دکھ رہا ہے کہ یہ development کے لیے بلکل کوئی delimitation نہیں ہو رہی ہے یہ ان کا کوئی special hidden ایجنڈا ہے جو مجھے شاید یہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے سب کو بخور بھی پتا ہے ان کا کیا ایجنڈا ہے سٹیٹ گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اگر آپ یہاں سٹیٹ کے کسی بھی بڑے official سے پوچھے یہاں تک کہ اگر آپ ہمارے election commissioner سے بھی پوچھے سٹیٹ election commissioner سے پوچھے شاید اس کو بھی پتا نہیں ہوگا delimitation کا report کیا تھا جب تک یہ باہر نہیں آیا تو میری عوام سے یہی گزارش ہے چاہے جمعوں چاہے سرنگر یہ جو تین سو ستر جو یہاں تھا یہ ہندو یا مسلمان کا تین سو ستر نہیں تھا یہ جمع کشمیر کے عوام جس میں ہندو سکھ بود مسلمان عیسائی جو بھی مذہب ہے یہ سب کا تین سو ستر تھا یہ چنگاری ہم بجانے میں مدد کریں گے میری عوام سے اتنی گزارش ہے کہ ہماری سطر محترمہ کے ہاتھ مضبوط کیجئے جڑیے پی ڈی پی کے ساتھ یہ چنگاری کو بجانا کوئی بڑی بات نہیں ہے مگر جب ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں گے دیکھیں ڈی لیمٹیشن کا جو پروسس تھا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہر کانسٹوونسی میں کچھ elected اور selected number of waters ہوتے ہیں اور دوسری چیز کانسٹوونسی کی جو boundary ہوتے ہیں دو چیزیں ہوتے ہیں جب کانسٹوونسی کو رکھنا تھا مطلب کس کانسٹوونسی میں کتنے لوگ ہونے چاہیے جمہو کشمیر ناشنل کانفرنس نے پہلے ہی ایک پروپوزل جو ہم نے سبمیٹ کیا تھا پہلے پبلک کو دیا تھا اور پبلک کے ذریعے بی جے پی کو دیا تھا ڈی لیمٹیشن میں وہ یہ تھا کہ ہر کانسٹوونسی میں depending on the population کے بنا پر ہر کانسٹوونسی میں equal number of voters ہونے چاہیے تاکہ کسی کانسٹوونسی کو فائدہ نہ پہن سکے ہم نے دیکھا جو draft ڈی لیمٹیشن کمیشن کی پہلی report آئی اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے انڈیو فائدہ پہنچایا تھا کچھ سیٹوں کو جبکہ سری نگر میں اتنی population بڑی تھی انہوں نے یہاں سیٹ نہیں بڑھائی ہے اتنی جگہوں پہ population بڑھائی ہے انہوں نے کہیں پہ سیٹ نہیں بڑھائی ہے اور انہوں نے کچھ سیٹیں چھ سیٹیں جو انہوں نے کچھ ریجن جمہو کے ریجنز پہ بڑھائی تھی وہ basically تاکہ بی جی پی جو ہے وہ سیٹیں cover کر پائے دوسرے آج جو draft proposal انہوں نے ہمارے سامنے رکھا اس میں constituencies کی boundaries کی بات آتی ہے انہوں نے constituencies کی boundaries کو اس طریقے سے change کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے اس علاقے کے لوگ کس طرح سے vote کرتے ہیں اور ان کا vote توڑ کے اس سائیڈ سے لائیا ہے اس علاقے کے vote کس طرح سے vote کرتے ہیں ان کا vote جو ہے اس group کو الگ طریقے سے لائیا ہے تاکہ اس سے کیا ہو جو جمہو اور کشمیر نیشنل کانفرنس کو جو یہاں کے لوگوں کا vote ہے وہ ٹوٹ جائے اور کسی طرح سے جہاں جہاں پہ چھوٹی چھوٹی بی جے پی کی کانسٹوونسیز ہیں وہ سٹرانگ ہو جائے اور اگر آپ دیکھیں گے it looks less like a delimitation commission report it looks more like a report کی بی جے پی الیکشن کیسے جیت رہی ہے یہ تو ہم نے پہلے جو ہمارے صدر صاحب ہے کشمیر نیشنل کانفرنس کے انہوں نے پہلے ہی کہا یہ کہ یہ discrimination ہو گئی ہے اور ہم نے اپنے objections بھی دی اسی وقت جو انہوں نے اس بارے میں جب انہوں نے یہ پابلک میں آ گیا کہ چھے وہاں سے تو ایک ہی کشمیر کو ملی ہے اس وقت ڈاکٹر فاروق صاحب نے اس میں کٹیگوری کہا کہ یہ جو ہے کشمیر کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے یہ injustice ہوا ہے یہ injustice ہوا ہے تو جب ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا تو ہم دوسری کے ساتھ ہے کیونکہ یہ ہوا بھی ہے کشمیر کے ساتھ انہوں نے پانچ اگسٹ کو کیا کیا ہے جو ہماری شراق تھی جو ہمارا flag تھا جو ہماری individuality تھی وہ سارا کچھ ختم کر کے پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا یہ جوگوں کو چھے سٹے دی یہاں کشمیر کو ایک ہی سٹے دی آ کر یہ کشمیر کو کہاں کہاں سے کیا پہنچانا چاہتے ہیں کتنی تکلیف اور عذیتیں دیتے ہیں ہندوستان کے جو لیڈران ہے وہ کشمیر کو اتنی عذیتیں دیتے ہیں یہاں کے لوگوں کو کہ انسان بیاء نہیں کر سکتا ہے